اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمستبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز میں اس وقت مشہور شہر بریلی میں ہوں اور میرے ساتھ ہے مولانا توقیر رزا خان صاحب مولانا توقیر رزا خان صاحب ترنگا یاترہ نکال رہے تھے کیوں روک دیا گیا اور کیوں نکال رہے تھا پیئے یاترہ میں یاترہ اس لیے نکال رہا تھا کہ میرے دیش کا ماحول بہت بگڑا ہوا ہے کچھ فرقہ پر استاکتوں نے ماحول بگڑا ہوا ہے افرات افریقہ سا ماحول ہے اور حکومت ایسی طاقتوں کی سرپرستی کر رہی ہے ان کا سواگت کیا جاتا ہے انہیں انعامات دیے جاتے ہیں تو میں اپنے دیش کی راشپتی سے شکایت کرنے جانا چاہتا تھا جو زمینی حقیقت ہے وہ انہیں بتانے جانا چاہتا تھا لیکن زبردستی غیر قانونی طریقے سے مجھے یہاں نرد کر دیا گیا مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا کچھ لوگ ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ موتاقی رزا خان کو پاکستان بھیج دیا جائے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بہکار ہیں پاکستان جن لوگوں نے بنوایا ہے اصل میں ان لوگوں کو پاکستان جانا چاہیے کیونکہ پاکستان مسلمانوں نے نہیں بنوایا ہے پاکستان رس ایس نے محمد علی جنہ جو مسلمان نہیں تھا جو گجراتی ہندو بنیا تھا اس کے ذریعے رس ایس نے پاکستان بنوایا ہے اصل میں اگر رس ایس کی کوئی جگہ ہے تو وہ پاکستان ہے ہندوستان الحمدللہ مسلمانوں نے قربانیت دی تھی اور مسلمان آج بھی ہر قربانی دینے کو تیار ہے ایک چھوٹا سوال مسلمانوں کے کچھ اور لوگ ہیں جو رس ایس کے ذمہ داروں سے ملقات کر رہے ہیں انہی سب ایشوز کو لے کر لیکن آپ راشپتی سے ملنے جا رہے ہیں میں جو ہمارے دیش کی مکھیاں ہیں سب سے بڑی شکتی ہیں اور راشپتی ہیں ہم اپنے گھر کے بڑوں سے ہی شکایت کرتے ہیں چھوٹے اگر بے ایمانی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں تو ہم اپنے دیش کے مکھیاں سے اپنے دیش کی راشپتی سے وہ تمام شکایتیں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بے ایمانیش کی جا رہی ہے ان بے ایمانیوں کا کسی صورت سے آپ تدارو کریں تاکہ دیش کا محل شانت ہو سکے بہت شکریہ